بدھ کا جس بھوجن کے قارن انتھ ہوا ان کے جیبن کا انتھ ہوا اس دن بھی وہ اپدیس کرنا نہیں بھولی آخری بھوجن جو انہوں نے کیا وہ بساکت تھا جس نے بلائیا تھا وہ بہت غریب آدمی تھا اتنا غریب آدمی تھا کہ بجار سے ہری سبجیاں بھی کھرید نہیں سکتا تھا تو بیہار میں غریب آدمی کو کرمتے سکھا کے رکھ لیتے ان کو پھر گیلا کر کے سبجے بنا لیتے ککرمتہ ایسی اوگاتا ہے کہیں بھی اوگاتا ہے لکڑی پر گندگی پر کہیں بھی اوگاتا ہے اس لئے اس کا نام ککرمتہ ہے جہاں جہاں کٹے پیشاپ کرتے ہیں وہیں اوگاتا ہے ککرمتے اکھٹے کر لیتے ہیں غریب اور ان کو سکھا کے رکھ لیتے ہیں پھر سال بھر ان سے بھوجن کا کام چلا لیتے ہیں کبھی کبھی ککرمتے وساکت ہوتے ہیں اگر وساکت بھومی میں یا کسی وس کے قریب پیدا ہو گئے اس غریب آدمی نے بدھ کو نمتن دیا اس کے پاس کچھ بھی نہ تھا ککرمتے کی ہی سبجی بنائی تھی بدھ نے چکھی تو وہ کڑوی تھی بات تو صاف ہو گئی کہ وہ وساک تھے لیکن وہ سامنے ہوں پنکھا جھل رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنند کے اسرو بہ رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ اور ہے بھی نہیں اور اسے یہ کہنا کہ تیرا بھوجن وساکت ہے اس کے ہردے کو بری طرح توڑ دینا ہوگا اس لئے بدھ چپ چاپ بینا کچھ کہے وہ وساکت بھوجن کر لیے بھوجن کے کرتے ہی وس پھیلنے لگا لیکن اس دن اس آخری دن بھی وہ عبدیس دینا نہیں بھولے اور پتہ ہے انہوں نے عبدیس کیا دیا انہوں نے اپنے بکشیوں کو اکھٹا کر لیا گاؤں کے لوگوں کو اکھٹا کر لیا اور کہاں سنو دنیا میں دو بیقتی مہا دھنے سالی ہیں وہ مہا جو پہلی بار بدھ کو بھوجن کر آتی اور وہ بیقتی جو بدھ کو اندھی بار بھوجن کر آتا ہے یہ بہت دھنے سالی بیقتی ہے جو سامنے بیٹھا ہے اس نے اتنا پنہ ارجن کیا ہے تم کلپنا نہ کر سہو گے اور جب بھکشوں کو پتہ چلا بات میں جب ویدھا آیا اور اس نے پتایا کہ یہ تو بیساکت بوجن تھا بچنا مسکل ہے تو آنم نے بدھ کو کہا کہ آپ نے یہ کس طرح کی بات کہیں کہ یہ انتنت دھنے بھاگی اس نے جہر دے دیا بھلا انجانے دیا ہو مگر اس کی ملتا کا پرینام بھاری ہے بدھ نے کہا اسے بھی میں نے کہا انتھا میرے مر جانے کے بعد تم پاگل ہو جاتے ہو اسے مار ڈالتے ہیں اس کی بوجا کرنا کیونکہ انتن جس سے بھوجن کرن کیا بدھ نے وہ اتنا ہی دھنے بھاگی ہے جتنا جس سے پردھم کیا یہ دو بھوجن پہلا اور انتن تم اس کی پوجا کرنا آنند ہے اس نے تو پریم سے دیا ہے پریم سے دیا گیا جہر بھی امرت تھے